اسلام علیکم ناظرین اسطنبول سے آج ہم پہنچے ہیں اس شہر میں جس کا کبھی بادشاہ ہوا کرتا تھا نمرود یعنی کہ ہم پہنچے ہیں عرفہ سے یہ اس کا بالکل تعرف نہیں ہے اس کا تعرف دراصل یہاں کے انبیاء اکرام ہے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھیکا گیا تھا وہ مقام ہے حضرت عیوب علیہ السلام جن کا صبر بہت مشہور ہے ان کو یہاں پر شفاہ بلی تھی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی یہی سے قریب جو دور بہاڑیاں کو دکھائی دے رہی ہیں وہاں پر آ کر لگی تھی یہ اس کا تعرف ہے عرفہ کا مقام کافی دور میں واقع ہے یعنی کہ اسطنبول سے کوئی تقریباً دو ڈھائی گھنٹے کی فلائٹ ہے جو یہاں پر آپ کو لے کر آتی ہے ہم عرفہ کے مختلف جو انشنٹ پوائنٹس ہیں وہاں پر آپ کو لے کر جائیں گے اور ساتھ ساتھ عرفہ میں آنے کا مقصد عرفہ، کلس، غازی انتب، اس کے علاوہ ریحان لی یہ جو بورڈر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے چار بڑے شہر ہیں وہاں جانا مقصود ہے ہم آپ کو اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کو دراصل ترکی کا جو ہم نے ایک رنگ دکھایا ہے اس کا دوسرا رنگ دکھایا جائے اس کی مہمان نوازی کا جو شام کے متاثرین ہے کس طرح سے ان کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھ کھولے ہیں کس طرح سے انہوں نے بازو پھیلائے ہیں کس طرح سے انہوں نے اپنے دل کھولے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کھولے ہیں وہ آپ کا دکھانا مقصود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ دکھانا ہے کہ یہاں پر کام کون کون سی لوگ کر رہے ہیں اور کس طرح کا کام کر رہے ہیں یہاں کے یتیموں کا کیا حال ہے جو شام کی آئے متاثرین ہیں جو شام کی بیوائیں ہیں ان کا کیا حال ہے یہاں پر علیف فرق کیسا چل رہا ہے اور رمضان مبارک میں ان کے روزیں کیسے چلتے ہیں وہ افتاریاں کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو مختلف کہانیاں بھی سناتے جائیں گے مختلف لوگوں سے ملواتے جائیں گے مختلف جو کریکٹرز ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو متاثرین ہیں ان میں سے چیزا چیزا سٹوریز آپ کو سنوائیں گے تو آج جو سب سے پہلی سٹوری ہے وہ ہے علی اور بلال کی جو یہ کہتا ہے کہ میں ہوں علی اور یہ ہے بلال یہ علی کون ہے یہ بلال کون ہے یہ فاطمہ کون ہے یہ رحمان کون ہے یہ بچے ہیں یہ بڑے ہیں یہ بڑے ہیں یہ کون ہے جناب آج کے پروگرام کا آغاز اور اس پوری سیریز کا یعنی کلس غازی انتب اس کے علاوہ یہاں سے عرفہ سے اور ریحان لی کی یہ جو پوری سیریز ہیں وہ آج سے شروع کرتے ہیں اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو بورڈر کے اس پار یعنی حلب میں یا دوسرے شام کے متاثرہ علاقے وہاں پر لے جائے جائے اور وہاں سے آپ کو افتاریاں دکھائی جائیں وہاں کے رمضان مبارک آپ کو دکھائے جائے تو جناب پیش خدمت ہے میں ہوں علی کٹے ہوئے ہاتھ سے میں نے سمندر کا پانی اکٹھا کرنا تھا اور بجھی ہوئی آنکھوں نے بڑے بڑے خوابوں کو تعبیر دینی تھی میں ہوں علی اور یہ ہے بلال بلال شام کا باسی ہوں جی ہاں میں شام کا یتیم ہوں یہ میرا بھائی بلال ہے میرا بازو اسی بارود کی بارش نے کاٹ دیا ہے اب میں جہاز کیسے اڑا موسیقی بارود کی بارش نے جلا کر راک کر دیا ہے میرے بڑے دادا ابو اپنی زندگی کی آخری وقتوں میں ہر روز اپنی داستان کو یاد کرتا ہے اللہ اللہ کسی دشمن کو بھی یہ دن نہ دکھائے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ کیا صرف آپی کے ساتھ ہوا ہے کیا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں پورے شام کے اندر یہ چثیر انضروں کی سوریہ سوریہ کثیر اطفال انضرت یعنی بیعات الحلوف انضروں کی سوریہ العید والعجر والعیون سوریہ کثیر یعنی ما كان يرحم الشعب السوری الرئیس السوری بشار اسد ما رحم الشعب السوری دمر الشعب السوری چالیا رب من اللہ جزتر ای آفنا جسد ای آفنا ای آفنا ای آفنا ای آف من 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 يساعدنا ای آفنا ویحسن إیلینا جزاہم اللہ خیرت کل واحد عمی احسن اللہ اور میری ماں میری ماں بار بار اس واقعے کو دہراتی ہے لیکن ہمارے تو خمیر میں ہی شکر ادا کرنا ہے وہ بھی بس اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی ہے الحمدللہ صحیح هو خسر عیونا بس الحمدللہ انہو نحن ماں خسرنا و هو يعنی شاطر و فہمان الحمدللہ رب العالمین مصبرو على هذا الشی ومصبرنا معا الحمدللہ رب العالمین بھلا ہو خبیب فاؤنڈیشن کا جس نے ہم سب کو چند کمروں کی چھت عطا کر دی ہے ہمارے لئے ہمارے جینے کی خوشیوں کا سامان کرتے ہیں یہ لوگ بھلا کون کرتے ہیں شفقت میرے ساتھ ہر دفعہ میں پہلے سے زیادہ رہی ہے جہاں تک تعلق ہے کہ جو بیٹا بلال جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اور اس نے اسیس کا اظہار کیا ہے اور ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے علاج کو کرا سکیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے دوست یقیناً مل جائیں گے جو اس کو سپانسر کریں گے اور اس کی آنکھوں کا معاملہ اللہ تعالی اس کو بینائی دیں گے اور اس کا علاج ہوگا جہاں تک تعلق ہے علی کا علی جب بھی آیا ہے علی میرے ساتھ ہمیشہ گود میں بیٹھا میرے ساتھ بات چیت کی اور میرے ساتھ بڑے بڑے ہی بتقلفی کے ساتھ پہ پیش آتا ہے اور میرا ایک چھوٹا بیٹا اپنا سات سال کا ہے جو ان کی عمر کا ہے مجھے ان میں اور اپنے بیٹے عبد الرحمان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا اور جس وقت وہ اپنے بائیں ہاتھ کو میرا ہاتھ پکڑتا ہے تو مجھے اس کا دائیں ہاتھ کی طرف خود اپنا ہاتھ جاتا ہے اور اس کا ہاتھ نہیں ہوتا اس کی بہت خواہش ہے یہاں پر اس کا علاج ممکن ہے اور ہم اس کے لئے بھی ابھی ڈونرز کی ارنجمنٹ کر رہے ہیں ابھی تک کوئی ہمیں اس کے لئے بھی کوئی فرامیس نہیں ہوا امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی جلدی ہو جائے گا ایسے دوست ہیں جو اس کو بھی سمانسر کریں گے تو اصل میں دونوں بچے اس بات کے خواہش مند ہیں تو وہ ایک نارمل لائف کی طرف آئیں میں جب بھی اپنا کٹا ہوا ہاتھ دعا کے لئے بلند کرتا ہوں میرے اس ادھورے جسم کی ادا پر ارش کے اس پار یقیناً بھونچا لاتا ہوگا جب میرے بھائی بلال کی آنکھوں کے گپت غاروں سے تکلیف کے آنسوں نکلتے نکلتے رک جاتے ہوں گے تو وہاں وہاں اس پار فرشتے ضرور خدا کے ہاں ہماری فریاد کی دعائیاں دیتے ہوں گے مجھے یقین ہے مجھے ہے یقین کوئی تو اس پوری دنیا میں ہوگا جو میرا کٹا ہوا ہاتھ مجھے واپس لا دے گا کوئی تو ہوگا کوئی تو ہوگا جو انسانوں سے بھری ہوئی دنیا میں میرے پیارے بھائی بلال کی آنکھیں اور اس کی بنائی واپس لا دے گا میں انتظار کر رہا ہوں میں انتظار کرتا رہوں گا ہمت نہیں ہاروں گا کیونکہ میں ہوں علی اور یہ ہے بلال اس بچے کے ساتھ فٹ بول کھیلتے ہوئے دل کرتا ہے کہ بس اس کی آنکھیں بن جائیں اس کے ہاتھ بن جائیں جس کا ہاتھ نہیں ہے ان بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بہت دل کرتا ہے کہ ان کی ساری خوشیاں لوٹا دیں لیکن ایک صحافی کے ناتے ایویت ایویت کہہ رہا ہاں ایک صحافی ہونے کے ناتے میں بس یہی کر سکتا ہوں کہ میں ان کی آواز کہ ان کے ساتھ کیا بیتا ہے اور ان کی زندگی کیسی گزرتی ہے بم گرانے والوں ملکوں کو تباہ کرنے والوں گھروں کو جارنے والوں لوگوں کو مارنے والوں والدین کو مارنے والوں بچوں کو مارنے والوں یتین کرنے والوں اور بیواب کرنے والوں اور لوگوں کے آسرے چھیننے والوں کہ بچے کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ ایک کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ زندگی کیسے کٹتی ہے موسیقی تو جناب وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اللہ کی خاص رحمت ہوگی اور ان بچوں پر یہ اپنے ملک میں واپس آئیں گے اور اللہ کا خاص کہر ہوگا اور اللہ کا خاص کہر ہوگا ان لوگوں پر جن لوگوں نے اس ملک کو تباہ کیا جس نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کی سازش کی ہے جنہوں نے اس بچے کی آنکھیں چینی ہیں اور جس نے اس بچے کو یتین کیا ہے اور ایسے ہزاروں لاکھوں بچے دس لاکھ بچہ یتین ہوا ہے دس لاکھ محتاج بن جاتا ہے چیزوں کا لیکن پھر بھی یہ مسکراتا ہے جب اس کی ماں شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ کہتی ہے جب اس کا دادا جب اس کی دادی شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ کہتے ہیں تو پھر دل چیرتا ہے دل چیرتا ہے ہم اپنے حصے کی آواز اٹھانے کے لیے یہاں آئے ہیں اور آپ کو دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ ایسے لاکھوں بچے ہیں یہ ایک سیمپل کے طور پر ہم نے آپ کو دکھایا ہے ان کی زندگیاں کیسے گزر دی ہوں یتیم خانوں میں رہنے والے لوگ لوگ بیوہ ہیں جن کا کوئی نہیں بچا خاندان کا خاندان ہی ہو جڑ گیا ہے تو جناب دیکھئے ان کی زندگی کیسے گزر دی دیکھئے ذرا زندگی کیسے گزر دی میں تو ان کی آواز آکے پہنچ گیا ہوں آپ کب پہنچیں گے آپ کب ان کی آواز بنیں گے اصل سوال یہ آپ کب پہنچیں گے موسیقا یہ کہہ رہا ہے کہ میں علی ہوں اور یہ بلال ہے اور یہ علی اور بلال کی کہانی آج کی کہانیاں نہیں ہیں حضرت علی کرماللہ وجہو آپ کو یاد ہوں گے اور حضرت بلال حبشی جن کے نام سے منصوب ان کا نام رکھا گیا ہے وہ بھی آپ کو یاد ہوں گے یہ آج کی بات نہیں شہر میں جانے کب سے خون سے خاک کو دھونے کا عمل جاری ہے یہ جاری رہے گا اور یہ مٹتا رہے گا اور حق کی ہمیشہ فتح ہوگی ان یتیم بچوں کا ان بے سہارا بچوں کا مدد کرنے کے لیے خبیب فاؤنڈیشن پاکستان قابل تحسین ہے شاباش کے مستحق ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے وہ یہاں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے ان بچوں کی کفالت کرتی اور ایسے سیکڑوں بچے ہیں جن کی وہ کفالت کر رہی ہے اور ایسے ہی سیکڑوں بچوں کی کفالت وہ یقیناً آپ کی مدد سے یا میری مدد سے کر رہے ہیں میں اپنی آواز لے کر یہاں پہنچا ہوں آپ بھی پہنچئے یہ رمضان مبارک جس میں میں نے آپ کو بہت سی افطار دکھائے جس میں میں نے آپ کو ترکی کے بہت سے رنگ دکھائے وہاں ترکی کا ایک رنگ یہ بھی ہے کہ یہاں پر دس لاکھ یتیم بچہ ہے یہاں پر تیس لاکھ سے زائد چالیس لاکھ بتایا جا رہا ہے کہ ریفیوجیز ہیں جن کا گھر بار نہیں ہے جو پہلے بہت امیر تھے بہت رئیس جو پہلے بہت رہا ہے موسیقی موسیقی بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں علی یہ ہے بلال یہ کہانی آپ نے سن لی ہے اور چونکہ آج ہم سیریا کی بات کر رہے ہیں چونکہ ہم شام کی متاثرین کی بات کر رہے ہیں تو جناب آج میں جہاں آپ کو لے کر آیا ہوں آپ دنگ ہو جائیں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے میں آج سیرین متاثرین کے درمیان آپ کو لے کر آیا ہوں آج ہم انہی کے درمیان میں افتاری کریں میں شامی مہاجرین کی بات کر رہا ہوں میں شامی بیواؤں کی بات کر رہا ہوں میں شامی یتیموں کی بات کر رہا ہوں اور میں شام کے ان ماں باپ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے جوان بیٹوں کو کھو دیا یہ ساری یا تو بیوائیں ہیں یا یتیم ہیں یہ وہ خواتین ہیں جن کا تعلق شام سے ہے یہ وہ افراد ہیں جن کے کسی نہ کسی طرح سے گھر اجڑا ہے جن کا کسی نہ کسی طرح سے بچے ان کے شہید ہو گئے ہیں جن کے پوتے یتیم ہو گئے ہیں جن کی پوتیاں یتیم ہو گئی ہیں اور قربان جائیں اُن لوگوں پر جو ان سب کو اکٹھا کرتے ہیں جو ان کا خیال رکھتے ہیں جو ان کے کاموں کا خیال رکھتے ہیں ان کے معاملات کا خیال رکھتے ہیں اور جنہوں نے اتنی بڑی یہ پارٹی آرگنائز کی ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنا ہم اپنی طرف سے کر سکیں وہ ہم نے کیا ہے اور دوسرا جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے وہ آواز کیپیٹل ٹی وی آپ کے ساتھ ہے اور کیپیٹل ٹی وی اس کی آواز اٹھا رہا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سب کے درمیان میں جائیں ان کی حالت جان سکیں کوئی ایک بھی بے پردہ نہیں ہے سب کی سب باپردہ ہیں باپردہ خواتین ہیں بڑی مشکل سے ہم نے اجازت لی ہے ان سب سے ادھر مائک پہ کھڑے ہو کہ میں نے سب سے اجازت لی ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں آپ کے لیے آیا ہوں تو ہمیں اجازت دیجئے کہ میں آپ سے بات کریں آپ پردہ کر لیجئے باپردہ خواتین جو ہم سے بات کریں گی اور دوسری جانب بڑھے جو زندگی کے آخری وقتوں میں گزر رہے تھے ان کے آخری سہارے ان کے بیٹے وہ چھن گئے ہیں تو آئیے ایک تو میں نے افطاری خود ان سے بانٹنی ہے کچھ حد تک میں نے بانٹنی ہے کچھ اور بھی بانٹنی ہے میں خود اپنے ہاتھوں سے ان کو افطاری دوں گا میں پاکستان کی طرف سے افطاری دوں گا پاکستان کے ہر واسی کی طرف سے افطاری دوں گا اور میں ہر واسی کی طرف سے انہیں خود پیش کروں گا یہ پاکستان کی طرف سے تحفہ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خبیب فاؤنڈیشن پاکستان کا جھنڈا وہاں پر لگا ہوا ہے جو کہ آئی ایچ ایچ کتابوں سے پاکستان کی عوام کی طرف سے افتاری پروگرام عرفہ ترکی جون دوہزار سترہ یہ لکھا ہوئے اور ساتھ میں لکھا ہوئے حدیعہ من احل الباکستان پاکستان کی طرف سے حدیعہ ہے تو آئیے ان کو افتاری بھی پیش کرتے ہیں آپ سب کی جانب سے اور ان سے بارے موسیقا 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 اور وہ متاثرہ ہے اسی کیمیکل بومبنگ کی جو ہے کیمیکل بومبنگ ہوئے گیا السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام مجھے ہمتے ہیں؟ مجھے ہمتے ہیں؟ مجھے ہمتے ہیں؟ مجھے ہمتے ہیں؟ انا من حلب اسمی رویدہ اسمان الخلف عندي بنت واربہ اطفال کنا عادین حلب صار ازمت حیصار طعام وشرب وقصور و ضرب بیٹی انا کتیر وفی عندي طفل عمر اطناع سنے تصاوى بدهره بشزايا طایران وصاووا ضرب بیراسه طایره وحاليا معاق وحاليا في جهاز بیراسه بیراسه خرطون هيک شا ایدو ما بحركه ولا اجره باسباب الحرب وبعدين صارت ظروفنا كتیر صعبه حملنا حالنا جیناع تركيا حاليا بعدين عبداللک دیر الزور اسمی خولد دوش ام لی شایدین قتلوهم الدواعشہ خدو بیاتی خدو كل ما نملك اخر شی شردونا اطردونا الدواعشہ قتلو اولاد اثنین انا عندي اربع اولاد قتلولی اولاد اثنین كبار كانوا بجش الحور مقاتلین وظلو عندي اثنین صار والدواعشہ يطالبونهم اخر شی بی هربت بیم اللی جای علی ترکیہ ظل زوجی حناك بسوری من دیر الزور جای علی ادلی محوط سعال حدود واجف ما کداری طلالی جای اما بی دیر انا و اولاد اثنین او اندی بنا دیر اثنین سب کی یہی حالات ہیں آپ کو کسی کے درمیان میں بھی آپ چلے جائیں کسی خواتین کے درمیان میں چلے جائیں سب خواتین جو بیٹھی ہیں سب کی یہی حالات ہیں کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے کسی کا بیٹا چلا گیا ہے کسی کے گھر کے کئی افراد وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور کئی تو ایسے لوگ ہیں جن کی جو محتاج ہوگئے ہیں جن کی ٹانگیں اور جن کے بازو کٹ گئے ہیں ان میں سے ہر ایک خاتون کی یہ خاتون یہ خاتون، کوئی خاتون بیٹھی ہے کوئی خاتون یہاں پر بیٹھی ہے ہر خاتون کی ایک کہانی ہے ہر خاتون کے پیچھے ایک داستان ہے وہی داستان جو علی اور بلال کی آپiren داستان سنی ہے اس میں کوئی ایک خاتون بھی نہیں ہے اس باپردہ خواتین میں، جن میں سے بہت ساری ایسی خواتین ہوگی جو صحابہِ کرام کی اولاد میں سے ہوں گی ایسی بہت ساری ہوں گی جن کا کہیں نہ کہیں جا کے تعلق سیدی ہیں جو سید گھرانے سے ہیں جن کا کئی نہ کہیں آلِ رسول سے جا کر ملتا ہوگا یہ تمام خواتین جتنی باپردہ خواتین ہیں ان سب کی کہانی ہے اس ماسوم بچے کی کہانی ہے اس خاتون کی کہانی ہے آپ جیسے جیسے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور جیسے جیسے ان سے باتیں کریتتے ہیں ان کی کہانیاں ہیں اور کہانیاں نہیں ہیں بلکہ داستانے ہیں اور ایسی داستانے ہیں جو دل چیر دیتی ہیں دل چیرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو رونے پر مجبور کر دیتی ہیں میں گزشتہ کچھ عرصہ پہلے بھی ٹرکی میں آیا تھا اور میں نے یہاں کی بیٹیوں کی یہاں کی ماں کی اور یہاں کی بہنوں کی کچھ داستانیں آپ کو سنائی تھی اور ان کی زبانی سنائی تھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور آپ ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں تو آپ روے بغیر نہیں رہ سکتے میرا حلق اس لیے خوش ہو رہا ہے کہ یہاں پر 47 ڈگری ہے اور ہم سارا دن سے اس پروگرام کی تیاری کر رہے ہیں اور آج ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے کچھ حد تک حق ادا کیا ہم نے وہ حق ادا کیا جو ہمیں حق بہت دیر پہلے کرنا چاہیے تھا اور مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کر یہ پاکستان میں اردو کی زبان میں یہ دیکھتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان کا جھنڈہ لگا ہے پاکستان کی ایک فاؤنڈیشن یہاں پر کام کر رہی ہے اور یہ لکھا ہوئے کہ شام کے یتیموں اور بیواؤں کے لیے پاکستان کی عوام کی طرف سے افطاری پروگرام ارفہ کے اندر ترکی کے اندر اور ساتھ میں لکھا ہوا ہے عربی میں حدیعہ من اہل اہل الباکستان یہ پاکستان کی طرف سے حدیعہ ہے اسی طرح ان کے لیے آج ہم نے کوشش کی ہے اپنی طرف سے بھی ہم نے کوشش کی ہے کیپیٹل ٹی وی کی طرف سے خبیب فاؤنڈیشن آئی ایچ ایچ ہم سب نے مل کے یہ کوشش کی ہے کہ ہم ان کو جتنی بہترین ہو سکتی ہے ان کو افطاری دے سکیں اور جناب ہم نے ان کو بڑی دور دور سے بلائے یہ چند خواتین ہیں اور ایسی ہزاروں خواتین ہیں جو یہاں ہیں صرف اس عرفہ کے اندر صرف اس عرفہ کے اندر پانچ سے چھے لاکھ مہاجرین ہیں اور ان میں سب سے زیادہ تعداد بیواؤں کی ہے اور یتیموں کی ہے اور ان میں سے اگر یہ بچہ ہے تو یہ چھوٹا سا بچہ بھی کسی طرح سے اس کی ایک داستان ہے اور اس کی کہانیاں ہیں اور اس کے پیچھے اس خوبصورتی کے پیچھے دکھ ہے تکلیف ہے اس خوبصورتی کے پیچھے ٹوٹا ہوا گھر ہے اس خوبصورتی کے پیچھے ٹوٹے ہوئے خواب ہیں اس خوبصورتی کے پیچھے اور اس معصومیت کے پیچھے مستقبل ہے جو کہ زنگ آلود ہو رہا ہے کیونکہ شام تو سارے کا سارا متاثر ہے تو جناب ان کے درمیان میں کھڑے ہو کے ایک تو مجھے عزت محسوس ہو رہی ہے اور ساتھ میں جب پاکستان کا جھنڈا میں دیکھتا ہوں تو مجھے اور زیادہ فخر محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر کھڑے ہو کے ہم ان سیرینز کی مدد کر رہے ہیں تو جناب آپ بھی مدد کیجئے جتنی ہو سکتی ہے دل کھول کر مدد کیجئے کیونکہ یہ مدد کی محتاج ہے ان میں سے ہر خاتون باپردہ ہے ہر خاتون با شریعت ہے اور ہر خاتون واقعی سفید کوش ہے اور ان کو واقعی ان مسلمانوں کو ان آل رسول کو ان اہل بیعت کو اور ان کی آگے سے آل کو ان کو ضرورت ہے کہیں نہ کہیں جا کے ان کی لڑی ضرور ملتی ہے ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو کہ سیدہ ہے بلکہ زیادہ تر سیدہ ہے جن سے میں نے پنچھا ہے تو ہمیں ان کے درمیان رکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے اپنی بہنوں کے ساتھ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ان ماہوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اور ہم کیپیٹل ٹی وی کے توسط سے پورے پاکستان کی طرف سے ہم ان کو یہاں افتاری دے رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کارے خیر میں حصہ ڈالیے میری مدد کیجئے میں اس آواز کو لے کر باہر نکلا ہوں کیپیٹل ٹی وی کی مدد کیجئے خوبہ فاؤنڈیشن کی مدد کیجئے جو یہاں موجود ہے اور ان کی واقعی آن گراؤنڈ مدد کر رہی ہے اور میں اس کو خود دیکھ رہا ہوں تو جناب اس کے ساتھ ساتھ اب ذرا دوسروں کی طرف چلتے جو مرد حضرات ہیں جب ہم مرد حضرات کی طرف جاتے تو یہاں پر ہم نے کچھ دیکھا ہمیں کچھ بچے ملے جو کہ یتیم تھے ان کے نہ ماں ہیں نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں یہ ایک دو تیر چار یہ پانچ بچے جن کے ماں باپ ہی نہیں ہیں جن کے جن کے کوئی آسرہ ہی نہیں ہے اور ان کا آسرہ کون ہے ان کا آسرہ پاکستانی ہے ان کا آسرہ آپ کا دیا ہوا چندہ ہے جو خوبہ فاؤنڈیشن کو پہنچتا ہے اس کا آسرہ یہ آئے چچ ہے جو ان کے گھر تک پہنچ رہی ہے ان کے گھر میں باکسز دیتی ہے وہ دیکھئے ان کا راشن تیار ہے جو کچھ دیر کے بعد ڈسٹریبوٹ ہوگا یہ جو خاندان یہ جو ینگ لڑکے بیٹھے ہیں ان کی ہر کی اپنی اپنی داستان ہے جو گھروں کو چھوڑ کر آگئے ہیں تباہ حالی ان کی داستانیں ہیں ان کے ماضی کا حصہ ہیں یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں یہ ہماری رہے تک رہے ہیں یہ ہمیں یاد کر رہے ہیں کہ کون آئے جو ہماری مدد کرے اس کا ایک پورا خاندان اس کو میں جانتا ہوں اس بزرگ کو اس کا پورا خاندان لا پتہ ہے نہ پتہ ہے کہ وہ زندہ ہے نہ پتہ ہے کہ وہ مر گیا ہے نہ پتہ ہے کہ وہ شہید ہو گیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کا خاندان کا ہے اور اس کو تو میں بقاعدہ جانتا ہوں اور اس کے آنسو آپ ان سے بات کی دیا آنسو ان کے آنکھوں کو دیکھئے رو رو کے سوج گئی ہیں تمام کی آنکھیں دیکھئے سب کی آنکھیں روتی ہیں سب کی آنکھیں تکلیف میں ہیں اس کے ساتھ یہ جو نوجوان لڑکے ہیں یہ سب سیریا سے آیا ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ یہاں پر آکے چھوٹی موٹی جوب کرتے ہیں کام کر کے اپنے زندگی کا عذر بسر کر رہے ہیں ہم نے کوشش کیا ہے کہ ہم اس چھوٹی سی گیدرنگ کے اندر پاکستان کی ترجمانی کریں پاکستان کا نام یہاں پر لے کر آئیں اور ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اس کے درمیان میں موجود ہیں اور میں آپ کو آج اس لیے اس افتاری کے اندر لے کر آیا ہوں خاص طور پر اس افتاری کے اندر خاص طور پر اس لیے لے کر آیا ہوں کہ جناب ترکی کے جہاں بہت ساری خوشیوں کے رنگ ہیں وہاں ترکی میں یہ مہمان نوازی بھی ہے جہاں آپ اپنے گھر میں بیٹھے پیزز مگوا رہے ہیں جہاں آپ اپنے بیٹھے گھر میں بہت ساری ٹیبلیں سجا کر کھانا کھا رہے ہیں تو خدا کے لیے اپنی ٹیبل کو آدھا کر دیجئے اور وہ آدھی ٹیبل یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کے لیے رکھ دیجئے جن کا کوئی آسرہ نہیں ہے جو میرے نبی کو سب سے زیادہ پیارے تھے جو میرے نبی خود یتین تھے وہ سب سے زیادہ یتیموں سے پیار کرتے تھے وہ بیواؤں سے پیار کرتے تھے ان کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے وہ بے قصوں کے آسرہ تھے آئیے ان کی سنت پوری کرتے ہیں آئیے ان کی مدد کرتے ہیں میں ان کے ساتھ جا کے افتاری کرنے لگا ہوں آپ بھی اپنا حدیعہ بھیجئے ان سے ملیئے ان کے پاس خود آکے ان کے باٹھئے خود ترکی آئیے اور ان کے درمیان میں بیٹھ کے ان کی داستانیں سنیے تو جتنے جذبات کے ساتھ میں بول رہا ہوں یقین کیجئے اتنے ہی جذبات کے ساتھ آپ بھی بولیں گے کیونکہ ایسا ہی ہو رہا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اپتہ کے لیے اجازت دیجئے صرف چند منٹ رہ گئے ہیں افتاری کے اندر تو میرا بھی افتاری کا پروگرام ہو چکا ہے ہم بھی افتاری کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھا سارا خیال رکھا سارا خیال رکھا